باران رحمت نے ایک بار پھر آپ سبی کو خوش شام دید آج ہمارے اس خوبصورت ہمارے ہمارے اس گھر کو جو روشن کر رہے ہیں جو روشنی بھی کھیر رہے ہیں وہ باجی کی کاسٹ ہے جن میں میرا جی ہیں آمنا ہیں بڑ صاحب ہیں اور روبی شکیل ہیں آج میں آپ سے پوچھ را پھر انھیوں کے بارے ہوت آپج نہیں ہوتا محقا فرانتی جو روشن پس کو نکل ہے آج اگر آپ بیٹن کسی ہو جائیں对 ایر ہی because ہمارے بہت درستس ut сٹار ہی ہیں اگر دونوں میں آج بتانا چاہیں کہ کون زیادہ خوبصورت لگنے پوسیل تو آپ کیسے جسگ ک créنگ ٹھاے گے آپ دیکھے جائیںieurینوں نے دیکھے بات دیا ہے اپنی جگہ آمنا نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح کیا ہوا ہے ریما نے اپنی جگہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح کیا ہوا ہے ریما تو سادھی سمپل ہے باران رحمت میں تو ریما میں تو سمپل ہے میرا سوری میرا اور ان کی خوبصورتی ان کی چمک کے سامنے شاید کچھ ایک آتھ شوا مجھ پر پڑھ رہی ہے تو میں کچھ اچھی لگ جاؤں ان کی موجودی میں نہیں ریما آپ سادھی بھی رہ کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ کا حسنے نظر ہے روبی اچھا میرا مجھے یہ بتائیں بچپن بہت پیاری بہت ہی پیارا دور ہوتا ہے کیسے گزرا اور پہلا روزہ کب رکھا تھا بچپن بچپن ماشاءاللہ بکوز میں ایک بہت ہی مزبی گھرانے سے میرا تعلق ہے میں بلونگ ٹو سید فیملی ماشاءاللہ میرے نانا سید منظور حسین شا اور میرے دادا سید مزمل حسین شا اور میں ایک بہت ہی مزبی گھرانے سے میرا تعلق ہے جہاں پر مجلسز اور ایک وہی تربیت میں تو وہ ایک فیملی کی طرف سے ایک پابندی سپیشلی نانا میرے زندہ تھے تو بچپن میں جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے ہمیشہ روزے رکھوائے جاتے تھے میری نانی اور میرے نانا کیونکہ یہ ہماری فیملی کا ڈسپلن تھا کہ بہت ایک مزبی فیملی تھی اور بہت ہی نماز کی سخت پابندی اور مجلسز ان کو سننا اس کی پابندی مجالس کا بھی احتمام کیا جاتا تھا جی جی اور گھر میں احتمام ہوتا تھا اور یہ تو ہمارے گھر میں احتمام بھی کیا جاتا تھا جی ہاں بلکل میرا مجھے بتائیں کہ کس ایج میں پہلا روزے رکھا اور روزے کشائی کیسے کی گئی کیا ہے تمام کیا گھر والوں نے پہلا روزہ بچپن سے ہی چار پانچ سال کی عمر سے ہی ماشااللہ چار پانچ سال کی عمر سے ہی روزے رکھنے شرک ہوتے ہیں ماشااللہ ماشااللہ اور بائی دور میں ریما جی تبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چڑی روزہ بھی ہوتا اور ریما جی میں آپ کو بتا دی جلوں میرا جی نے آج بھی روزہ رکھا ہے ستائیس ونگ کا روزہ تھا آج بھی ان کا روزہ ہے بہت ساری رات میں نے اپنی فلم کے لیے اپنی کاسٹ کے لیے فلم انڈسٹی کے لیے ماشااللہ اپنی فلم باجی کے لیے بہت دعائیں کی اچھا چار پانچ سال کی عیش میں پہلا روزہ رکھا تو کس چیز سے روزہ کھولا روزہ توڑ دیا تھا یا پورا انتظار کیا پورا روزہ مکمل ہونے کا ریما جی چڑی روزے بھی بہت رکھے بہت چھوٹی تھی وہ جو بارہ مجھے کھول دیا جاتے ہیں ہاں ایک جاتی اور اس کے علاوہ کیونکہ میں سینس نہیں تھی بچی تھی اور باقی روزے بھی رکھے اور کبھی آہستہ آہستہ پھر تربیت میری جو روزے رکھتی اچھا آپ بڑی ہیں گھر میں آپ سب سے بڑی ہیں کتنے بہن بھائیں ہیں ماشاءاللہ 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 دس دس بہن بھائیں اور آپ سب سے بڑی ہیں آپ سب کی باجی ہیں اور آپ فلم باجی میں بھی آپ باجی ہیں تو دونوں باجیوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو کونسی باجی زیادہ پاورفول تھی اور سٹرونگ تھی فلم باجی کی باجی یا گھر والی باجی دیکھیں فلم جو یہ فلم یہ ہماری فیملی ہے اور میری خیال میں کوئی یہ بھی فیملی ہے یہ فیملی ہے مگر وہ امیجیٹ فیملی ہے وہ بھی وہ اللہ کی اللہ تعالی کی طرف سے بکوز اللہ تعالی کی طرف سے وہ رشتے اللہ تعالی آپ کو دیتے ہیں اور پرپامین کی والدہ سے بھی ملی ہوں میں بیچ میں ایٹ کرتی چلوں اور وہ تعلیم بہت ہم چیز ہوتی ہے ایڈوکیشنسٹ ہیں کے لیے آنٹی نے بہت کام کیا ہے جی بہت تیس سال سرویسز ہیں ان کی ماشاءاللہ تو یہ کہ یہ فلم باجی کا جو ہمارا ڈسپلن اور ڈیڈیکیشن اور جو پیشن اور ایک ایک جذبہ ہے کہ ایک اچھی فلم بنانی تھی اور اور ساکیب ملک میں سپیشلی ہوں لیکن یہ گھر سے آپ نے وہ جو ایک تربیت تھی آپ کی تو آبیسلی بیکوز تربیت تو امی کی تربیت اس لیے کہ وہ ٹیچر تھیں تو ابھی بھی تیچر ہیں گھر میں جائیں تو تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمیں ڈیریکٹرز اچھے ملیں ہمیں استاد اچھے ملیں تو ایک تربیت تو اب ماشاءاللہ ہمیں ایک اچھے استاد کی صورت میں ہمیں ساکیب ملک ملے اور وہ ایک بہت اتنا جنگ ٹیچر اتنا جنگ ٹیچر لیکن بہت اچھے ٹیچر ہیں بہت اچھا دوسٹی ہے بہت اچھا دوسٹی ہے میں سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ہاں وہ زیادہ پاورفل ہیں شمیرا کے قردار سے ماشاء اللہ ان کی ان کی لائف سٹوری پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جو کہ شاید میں ایک لکھوں گا بھی اور I think کہ انہوں نے جس طرح جو دنیا دیکھی ہے she's seen the highs, she's seen the lows اور اس کے باوجود اتا presence of mind, strength of character so hats off to you بالکل یہ بہت بہت important ہے کسی بھی زندگی کسی بھی انسان کی زندگی میں کہ وہ کیسے سٹرگل کر کے ایک مقام تک پہنچتا ہے گھر کا محول ڈیفرنٹ ہو اور آپ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ میں آ جائیں پھر اس فیلڈ میں اپنی محنت کی بنیاد پر آپ ایک لیول کو ارچیف کرتے ہیں آمنا میں آپ کی طرف آؤں گی آپ کتے بہن بھائی ہم لوگ پانچ بہن بھائی ہیں میں سب سے چھوٹی ہوں آپ سب سے آپ گھر کی باجی نہیں ہے نہیں اور یہاں پر بھی آپ چھوٹی ہیں یہاں پر بھی میں چھوٹی ہوں آشا کیسا گھر میں پہلا آپ نے روزہ کب رکھا مجھے بچپن میں ظاہر ہے کیونکہ سب روزہ رکھتے تھے تو شوق بہت تھا روزہ رکھنے کا اور وہی چیڑی روزہ جو نے نے منشن کیا ای تنک بہت چھوٹی عمر سے کیونکہ زد کرتی تھی میں مجھے بھی روزہ رکھنا ہے تو امی مجھے صبح سیری کروا کے دوپہر میں کچھ کھلا دے تھی کہ بیٹا روزہ کھل گیا کچھ اس کی مجھے میمری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا پہلا روزہ رکھا ہوگا یہی کوئی دس کیارہ سال کی عمر میں جب میری روزہ خوش آئی ہوئی تھی اور بہت سیلیبریشن ہوئی تھی کہ پہلا روزہ ہے پھول آئے تھے بہت افتاری ہوئی تھی تمام کیا گیا تھا جی بالکل کبھی ایسا ہو کہ غلطی سے کچھ کھا لیاں موں میں اور اگدم یاد ہے آرے جی آج تو روزہ تھا جی 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 ہوا یہ تو آج تک ہو جاتا ہے یہ اب تک ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر جب میں گھر پر ہوتی ہوں ابھی تو رمضان میں خیر گھر پر رکنے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ ہم باجی فرم کی پرموشن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو گھر پہ جب بھی بھی میں افتاری اگر بنا رہی ہوں امی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ اور تیاری ہو رہی ہو تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ کوئی پکوڑا کوئی سموسا کوئی جلیبی کا پیسا آپ نے اگدم سے موں میں ڈالا اور آپ کو یاد ہے ابھی تو روزہ تھا اور ہمیشہ میں جب یہ کرتی ہوں میں پھر اپنی امی سے جا کے پوچھتے ہیں امی میرا روزہ تو نہیں ٹوٹا تو میں کہتی نہیں نہیں اس گلتی سے روزہ نہیں ٹوٹا گلتی سے حمل کا دارو مدر نیت پر بالکل آپ کی نیت نہیں تھی نا ایسی تو نیت پر آجاؤں گی میں آپ کی طرف اسمان خالق بٹ صاحب یہ تو بتائیے آپ لکھ رہے ہیں دوسروں کی زندگی پر کتاب آپ کی اپنی زندگی بھی کسی کتاب سے کم نہیں ہے واقعی ہے تھوڑی سی اس پر پر روشنی ڈالیں کچھ سفے کچھ سفے تو کھولیں میرا جی تعلق تھیاتر سے رائے میں نے مجھے تھیاتر کا ایک چسکا لگیا تھا اور مجھے پرفورمنس کا ایک جو میں پہلی مرتبہ سٹیج پر آیا تھا اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ میری زندگی کا یہی مقصد ہے to perform, to entertain مجھے بچپن میں مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا اور مجھے ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا اور جب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ پروفیشنز کیا ہوں گے مجھے لگتا تھا میں پروفیشنل ڈانسر بنوں گا بڑے ہو کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے ہوگے ہیں سلسلہ جا رہی ہے اس کو بھی بتائے گا اسمان لیکن لائف پرفورمنس اور آنسکرین پرفورمنس دونوں میں ایک فرق ہے بہت زمین آسماan کا فرق ہے آپ کو زیادہ چیلنجز کس میں فیز کرنا پڑے مجھے پرسنلی زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ آنسکرین پرفورمنس میں ہوتے ہیں بکوز دیکھیں تھیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تین چار مہینے ایک کریکٹر کو رہرس کرتے ہیں اس کی ساری اے تو زی جو بھی فیلوسفی ہے جو بھی تھنکنگ ہے اس پر بہت ریسرچ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتے ہیں بالکل اور پھر آپ اپنے کیوز میں تے پکے ہوتے ہیں اور پلس جو لائف آدینس کا مزہ ہے آپ کو تو پتا ہوگا ہم سب کو پتا ہوگا لائف آدینس is a different نشہ بکوز وہ ہر دن ایک نئی آدینس ایک نئی چیز پر آپ کے ریاکٹ کر رہی ہوتی اور پھر آپ اسی کو ہی اور زیادہ شوکیز کر رہے ہوتے ہیں اس پرٹیکلر ایلیمنٹ کو فلم جو ہے وہ تو ایڈیٹر اور ڈیریکٹر کا میڈیم ہے کمپلیٹلی فلم بنتی ایڈیٹ ٹیبل پہ کتنا مشکل کام ہے نا اور اس سکرین پر اتنے سالوں تک راج کرنا اس سے بھی مشکل ہے بے شک روبی آپ کی طرف آؤں گی آپ کے بچپن کا روزہ میرا روزہ جی تقریبا میرا خانمہ کچھ سات سا آٹھ یا سال کی عمر میں میں نے رکھا تھا روزہ کشائی بہت دھوم دھام سوئی تھی مجھے بھی تک یاد ہے گرین کلن کا غرارہ بناتا میرے لیے خاص امی تو بہت بھی گوری سی گلابی سی بیٹی نے روزہ رکھا ہے آج اور مجھے یاد ہے اس وقت میری امی زندہ تھی کیونک میری امی کا انتخان میری شادی سے پہلے ہی ہو گیا تھا تو میں جب میں چھوٹی تھی میری امی میرے پیروں میں میندی لگاتی تھی بیٹھ کے کہ گرمی آئے میری بچی کو کہیں روزہ زیادہ نہ لگے تو وہی بھالی بات ہوتی تھی کہ جب فرینز کا گھر نیبرز ہوتے تھے ہم آہ جاتے تھے وہ بیر کھالیا کرتے تھے پیڑ میں ستوڑ کے اور گھر آکے کہتے تھے روزہ ہے مدب یہ وہ باتیں تھی جو بچپلی کی جو اب ماسوم جھوٹ بولتے ہیں ماسوم جھوٹ بولتے ہیں بلکل ہمیں ایسا لگتا میری ماشا اللہ پوتی روزہ رکھ رہی ہے ماشا اللہ وہ رکھ رہی ہے تو اب میں اس کو بھی کہتے ہیں بٹا تھوڑا کچھ کھا لو دو پیر میں تو کہتے ہیں نہیں دادو بس دادو پورا روزہ ہونے دے میرا بچے آج کل کے دیکھیں جو بڑوں سے سیکھتے ہیں نا ریما وہی کرتے ہیں بچے کیونکہ میں نے اپنے دونوں بچوں کو کافی ینگ ایج سے شروع کیا تھا روزہ رکھوانا تو ان بچوں نے بھی وہی دیکھا وہی سیکھا جو آپ کی گھر کا محول ہوتا ہے ببکل صحیح تو یہ محول تھا میرے پہ کتی بڑی ذمہ داریہ ایک لوتا بیٹا ہے آپ دیکھیں ابھی تک تو اب دعائے کہ رب کائنات نعمت دیتے آپ یہی پوچھے بیمہ مجھ سے میرے کتنے بچے ہیں پہلے تو یہ پوچھیں مجھ سے میرے کتنے بچے ہیں آپ کی کتنے بچے ہیں میرے چھے بچے ہیں ماشا اللہ کیسے کیسے ایک بیٹا ایک بیٹی اور ایک ہزبنڈ شکیل لو دی چار بچوں کے برابر ہیں خوبصورت باجی کی کاسٹ اور خوبصورت ڈیزائنر کے ساتھ خوبصورت باتوں کا سرسلہ جا رہی ہے اس پک لیں گے چھوٹا سب ریل